ہمارے آل انڈیا میں منجمات فیڈرشن میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواء بنتا گیا اسی شیر کے مزداخ آل انڈیا میں منجمات فیڈرشن کی جب بنیاد ڈالی جا رہی تھی تو مٹھی بھر لوگ متحد ہوئے اور انہوں نے میمن برادری کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی غرص سے ایک منظم جماعت کی بنیاد ڈالی جسے ہم آج آل انڈیا میمن جماعت فیڈرشن کے نام سے یاد کرتے ہیں میمن جماعت فیڈرشن کا خیام نو دس اور گیارہ اپریل انیس و اکھتر کو منقضہ سائی روزہ اجلاس کے دوران کیا گیا اس لیے گیارہ اپریل کو ہر سال میمن ڈے کے طور پر منع جاتا ہے انیس و اکھتر میں لگایا گیا یہ پودا آج ایک تناور درخت بن گیا ہے اور اس کے سمراز سے نہ صرف میمن برادری فیضیاب ہو رہی ہے بلکہ خوم و ملت کی بھی خدمات انجام دی جا رہی ہے میمن جماعت فیڈرشن کو خائم کرنے والوں میں جن شخصیات نے قلیدی رول ادا کیا ہے ان میں یوسف پٹیل، حاجی سلیمان، آدم نور، غلام بھائی میمن، ڈاکٹر علی محمد ناز، عثمان بھائی موتیوالا کے نام شامل ہے اسی طرح ایک اور اہم نام عثمان غنی میمن کا ہے جو ریاست گجرات کے بڑو دا سے تعلق رکھتے ہیں جماعت کو خائم کرنے والوں میں بیشتر افراد اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے ہیں چند ایک بچے کچھ لوگ ہیں جن میں عثمان غنی میمن کا نام آتا ہے بڑی ناشکری ہوگی ہم ان شخصیات کی خدمات کا اعتراف نہ کرے جنہوں نے میمن جماعت فیڈرشن کو خائم کرنے میں سرکر دارول ادا کیا تھا ہمارے بزرگوں کی خربانیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے یہ نہ صرف ملگی سطح پر میمن برادری کے ایک نمائندہ جماعت بن گئی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کی ایک اپنی شناخ پائی جاتی ہے میمن جماعت فیڈرشن تعلیمی، معاشی، طبی اور سماجی شعبوں میں خدمات انجام دے رہی ہے پورے ملک میں میمن جماعت فیڈرشن کے تحت پانچ سو سے زائد جماعتیں کام کر رہی ہے طلبہ کو تعلیم شعبے میں آگے بڑھانے کے لیے اسکولرشپ دی جاتی ہے بیماروں کی امداد کے لیے طبی امداد کا شعبہ خائم کیا گیا ہے بے گھروں کو چھت فرام کرنے کے لیے ہاؤزنگ اسکیم چلائی جاتی ہے جس کے تحت مکانہ تعمیر کر کے دیے جاتے ہیں میمن جماعت فیڈرشن کی جانب سے کام تو بہت کیے جا رہے ہیں لیکن ایک بات کی کمی بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی خربانیوں کو اور ان کے خدمات کو فراموش کرتے جا رہے ہیں اسی احساس ندامت کے ساتھ و ایمو نورت گجرات کے سیٹی چیئرمن خادر میمن کھڑی والا نے اپنے پیغام میں یہ یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ اس بار بھی میمنڈے مناتے وقت ہم اپنے بزرگوں کو ضرور یاد رکھے اور ان کے حق میں عصال سواب کے لیے خران خوانی اور دعا مغفرت کرے آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما جو حیات ہے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما تعدیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر خائم فرما جن مقاصد کو لے کر میمن جماعت فیڈریشن کا خیام عمل میں آیا تھا ان مقاصد پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما ہر شر سے ہماری حفاظت فرما آمین تمہ آمین